سپریم کورٹ کے فیصلے پر مولانا فضل رحمان نے آج یوم تشکر منانے کا اعلان کیا ہے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مولانا فضل رحمان نے کہا کہ دنیا کی کوئی طاقت عقیدہ یا ختم ربوت کے خلاف سازش نہیں کر سکتی اس معاملے پر حکومت اور اپوزیشن سب ایک صفحے پر تھے مولانا فضل رحمان کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس نے بہت ہی فراغ دلی کا مظاہرہ کیا چیف جسٹس نے جس مصبت رویہ کا اظہار کیا ان کو داد دینی چاہیے ایک انسان اتنے بڑے منصف پر ہو کر کہتا ہے کہ ہم سے غلطی ہو سکتی ہے تو یہ کافی ہے مولانا فضل رحمان کا مزید کہنا تھا کہ ہم ان کے انسانی حقوق کو تسلیم کرتے ہیں جو آئینے پاکستان کو تسلیم کریں کہ کل پورے ملک میں یومی جمعہ کو بطور یومی تشکر منایا جائے گا اور دنیا کی کوئی طاقت اس عقیدے کے خلاف نہ کوئی سازش کر سکے گی نہ ان کی سازش چل سکے گی یہ امت کی آواز ہے یہ پوری قوم کی آواز ہے سپریم کورٹ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں میں پارلیمنٹ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس موضوع پر جب پارلیمنٹ میں بات ہوئی تو ساری پارلیمنٹ ایک طرف ایک پیج پر تھی حکومت بھی حضب اختلاف بھی اور اس پسلے پر کوئی اختلاف رائے نہیں تھا دینی جماعتیں ہمیشہ اس پر یک جنسی کا اظہار کرتی چلی آئی ہیں اور آج بھی انہوں نے وہی مظاہرہ کیا لیکن جب ایک شخص اتنے بڑے منصب پر فائز ہو کر اعلیٰ اعلان کہتا ہے کہ ہم انسان ہیں ہم سے غلطی ہو سکتی ہے اور ہم اس کے اظہارے کے لئے تیار ہیں تو اتنا کافی ہے میرا حال ہے